چکن سٹریم ٹکہ گرمہ گرم نان کے ساتھ اور زیرے کرائیتے کے ساتھ بہت مزہ کھلگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی سے رکھیں آج میں آپ کے ساتھ شادیوں والا مزہ دار چکن ٹکہ بنانے کی رسے پی شیئر کرنے لگی ہوں میں نے ایک پھر چکن لی تھی جس کے میں نے آٹھ پیچز کھڑا لیے دہی چاہیے ہمیں تکریم آدھی پھیالی دو ادھر دیموں کے جوس لے لیا میں نے تین چائے کے چمچ میں نے آئل لے لیا ہے مسالوں میں مجھے چاہیے چکن ٹکہ مسالہ کسی بھی برینڈ کا پیکٹ ہو ایک چائے کا چمچ اس کا لے لیں لیسن پاوڈر آدھا چائے کا چمچ کچھری پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ اگر یہ نہ ہو آپ کے پاس تو آپ سکیپ کر دیں آدھا چائے کا چمچ گرہ مسالہ آدھا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ کالا نمک ایک چائے کا چمچ سرکھ میرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ نمک تقریباً آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ چکن میں نے دھو کر اس کو سرکھا اور نمک لگا دیا تھا اس کو پھر دوبارہ سے دھو کر میں نے کٹ لگا لیے اس طرح تاکہ مسالہ اندر اچھی طرح پہنچ جائے اب ہم اس میں یہ سب مسالہ جاتھ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی لیمون آئل اور اچھی طرح مکس کر لیں مسالہ میں نے کرس کی اندر تک لگا لیے اور میں نے ایک پیالی لی اس میں کوئلہ رکھوں گی اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک دوں گی دس منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئلہ نکال لے کے آپ جب بنائیں تو تو کم آز کم اس کو ایک گھنڈے کے لیے ضرور رکھیں میرینیٹ کر کے لیکن مجھے اس پک جلدی ہے تو میں ابھی بناوں گی میں نے ایک گھائی لیے اس پر میں اوئل ڈالوں گی اس میں ملتے ہیں اور اس کے پر چھے پر ٹکی لشکے اس میں ڈالوں گی اور اس کے پاس تک ٹکی جس میں ڈالوں گی ملکی زیادہ زیادہ آمدے سبیٹے ملکی پیچھے پیچھے میں کڑھائی میں ڈال دی ہوں اب میں اس پر ہمیں بٹر تھوڑا سا ڈال کر اس کو دھوم گی اس پر ہلکی آنچ پر اس کو گلنے کیلئے چھوڑ دیں گے چکن کو پکتے پر 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں ٹکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہم اس کی سائڈیں چیز کر لیں گے ٹکن کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے دوڑوں طرف سے اچھی طرح پکا لیں گی میں ٹکن ٹکن ہمارا ریڈی ہے ہم رشاوٹ کرتے ہیں دیجئے ہمارا ٹک کبل کو ریڈی ہے بہت مازے دار گرم نان کے ساتھ اور زیرے کے رائتے کے ساتھ بہت مازے کا لگتا ہے ریسی پی ٹرائے ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ